اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا اس دیہاتی نے کہا حضور میں موجود ہوں آپ نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر اس نے کہا ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سوب دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر صحیح بخاری حدیث نمبر انسٹھ عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب آسر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے پس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی صد ہو رہے تھے یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے دو یا تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر ساٹھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کے مثال اسی درخت کیسی ہے بتاؤ وہ کونسا درخت ہے یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کی طرف دوڑا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے مگر میں اپنی کمسنی کی شرم سے نہ بولا آخر صحابہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کونسا درخت ہے آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر اکسٹھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے بتلاو وہ کونسا درخت ہے یہ سن کر لوگوں کی خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے لیکن وہاں بہت بزرگ موجود تھے اس لیے مجھ کو شرم آئی آخر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر باسٹھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا پھر پوچھنے لگا بھائیو تم لوگوں میں محمد کون سے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ آئے عبد المطلب کے فرزند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں وہ بولا میں آپ سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں جو تمہارا دل چاہے پوچھو تب اس نے کہا کہ میں آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو رات دن میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے رمضان کے روزے رکھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکاة وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ اللہ کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لائے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 63 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بہرین کے پاس لے جائے بہرین کے حاکم نے وہ خط کسرا شاہ ایران کے پاس بھیج دیا جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا راوی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابن مصیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بددعا کی کہ وہ بھی چاک شداخت کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اللہ نے بہت جلد اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ظاہر کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چونسٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کیلئے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑتے یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد الرسول اللہ کندہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پینسٹھ